دیکھو مجھے لگتا ہے کہ اس کنبے کی کنگالی کا کاران کوئی اور ہے اور اس کاران کو جو ہے اس کے بہانے کچھ اور بنا رہے ہیں ایک چیز دوسری چیز یہ ہے کہ اس ٹال بان کے سنبند میں اپنے امیش شاہ جی نے بہت ہی سرل شبدوں میں بہت ہی سارتھک شبدوں میں بہت ہی ترکوں اور تکتوں کے ساتھ اس کے اتحاس کو بھی بتایا ہے اس کے بھول کو بھی بتایا ہے اس کے مرتمان کو بھی بتایا ہے اب جو لوگ جو ہے اگر اوپر سے تھوڑا سا دماغ خالی ہے اور وہ اس چیز کو نہ سمجھ پا رہے ہیں نہ دیکھ پا رہے ہیں اتنے سرل شبدوں میں بتایا گیا ہے بہت زیادہ اس میں کوئی ٹیکنیکل چیز نہیں ہے لیکن ان کی دکت یہ ہے کہ بھے اور بھرم کا بھوکال پیدا کر کے اور کس طرح سے دیش کے ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کرو دیش میں جو ہے وہ کنفیوزن کرو کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ جس طرح کا ان کا کرپشن کا اتحاس رہا ہے بھگول رہا ہے تو اس کرپشن کے اتحاس بھگول سے ان کو اتنا پیار ہے کہ ہر بار ان کو اسی طرح کے جھوٹ اور فیک اور فیبریکیٹیڈ کس سے کہانییں کرتے ہیں اس لیے جو ہے وہ یہ تو اس سرکار کا کارل ہے کہ الیکٹرول بانڈ آیا اور آج آپ کو خلاصہ ہو رہا ہے ان ستر بزالوں میں پیشتر سالوں میں کیا ہوتا تھا خود ہمیشہ ہی نکاہے کہ کیا ہوتا تھا کس کو معلوم ہے کہ کہاں سے آتا تھا کہاں جاتا تھا تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ زیادہ چطرائی اس میں کریں گے تو اپنے چطرائی کی چکریبون میں بری طرح سے فسیں گے اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں